پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان کنگ بابا رعظم نے پاکستان کری کے ٹیم کا اور پاکستان کا سرفخر سے بلند کر دیا بھارتی فارش پالر ارفان پٹان کو ان کی اوقات یاد دلا دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ بھارتی فارش پالر ارفان پٹان جب پاکستانی کپتان بابا رعظم سے انٹرویو لینے آئے تو بابا رعظم نے کیا کہا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ جب پاکستان کری کے ٹیم کو نیوزلینڈ کی خلاف کمیابی ملی تو عرفان پٹان جو کہ سٹار سپورٹس پر کمنٹری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنا مینجر پاکستانی کپتان بابا رازم کے پاس بھیجے تو بابا رازم نے کہا کہ آپ کو انہیں میں آپ کو نہیں جانتا عرفان پٹان کو بھیجے اس کے بعد عرفان پٹان خود پاکستانی کپتان بابا رازم کے پاس چل کے ہے اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کا انٹرویو چاہیے تو پاکستانی کپتان بابا رازم نے کہا کہ میں کبھی بھی اس بندے کو انٹرویو نہیں دیتا جو کہ میرے پاکستان کی خلاف بولتا ہے اگر آپ میرے خلاف بول سکتے ہیں تو بولے لیکن میرے پاکستان کی خلاف بولیں گے تو میں آپ کو کبھی بھی انٹرویو نہیں دوں گا اس کے بعد آپ اس تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عرفان پٹان پاکستانی کپتان بابا رازم کے پیچھے بانگ رہے اور ان سے روکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز یار انٹرویو دے دو لیکن پاکستانی کپتان بابا رازم نے منع کر دیا کہ میں آپ کو اور آپ کے چینل کو انٹرویو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں تو اگر آپ پاکستانی کپتان بابا رازم کے اس عمل سے خوش ہیں تو پلیز یار اس ویڈیو کو لائک کیجئے پاکستانی کپتان بابا رازم کے سپورٹر ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کیجئے گا